ویلکم بیٹ قومی اور ملی روایت کی نفی کر دی سادر کی بجائے وزیراعظم نے خود ہی پرچم کشائی اور خطاب کیا یومی اسادی کے موقع پر اتحادی حکومت نے قومی اتحاد کو پسے پشت درال دیا یومی اسادی کی مرکزی تقریب اور پرچم کشائی کی قومی اور ملی روایت کی نفی کر دی وزیراعظم اسلامی جمہور پاکستان قومی پرچم فضا میں بلند کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے خود پرچم کشائی کی اور خطاب بھی کر دیا سادر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی پاکستان کا پرچم فضا میں بلند کر رہے ہیں سالہ سال تو یومی اسادی پر پرچم کشائی صدر مملکت کے ہاتھوں انچام پاتی تھی جس کے بعد وہ قوم سے خطاب بھی کرتے تھے وزیراعظم خصوصی تقریب میں صدر مملکت کا استقبال کرتے تھے تقریب میں تمام سیاسی وزکری قیادت ایک شاکہ موجود ہونا اہم قومی معاملات میں یقانگت کی اکاز کرتا تھا اتحادی حکومت نے مرکسی تقریب میں صدر مملکت کا مدونہ کرتے ہوئے ایک خوبصورت روایت کا جناسہ نکال دیا ایک غلام قوم کبھی اوپر نہیں آ سکتی امریکہ سے بھی دوستی چاہتا ہوں غلامی نہیں چیئمن تحریک انصاف امران خان کا لاہور ہاکی اسٹیڈیم میں جولسے سے خطاب کہا ہم نے لاکھوں قربانیاں دے کر آزاد ملک حاصل کیا یہ ہوتے کون ہیں پوچھنے والے کہ روس کیوں گیا کیا میں ان کا غلام ہوں میں اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے روس گیا تھا میں چاہتا تھا کہ روس سے سستے داموں بیس لاکھ تن گندم خریدے واضح کیا کہ میں اپنی قوم کو اکٹھا کروں گا اور قوم کے کرزے اتاروں گا جدو جہت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس حکومت کو گھر نہیں بھیج دے امران خان نے اس آزم کا اظہار کیا کہ آئندہ برس چودہ اگست تک ہم اپنی حقیقی آزادی لے چکے ہوں گے شیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے کہا کہ ایک غلام قوم کبھی اوپر نہیں آ سکتی غلام بنا دیتا ہے ایک غلام قوم اوپر نہیں آ سکتی میں کبھی بھی کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں میں کسی ملک کا انٹی نہیں ہوں مجھے کہتے ہیں جی آپ انٹی امریکن ہیں میں انٹی امریکن نہیں ہوں میں امریکہ سے دوستی چاہتا ہوں لیکن پاکستانیوں میں غلامی نہیں چاہتا ازادی آسانی سے نہیں ملتی ازادی کی جت و جہد میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں میں روس اس لیے گیا کہ میرے لوگوں کا فائدہ تھا اس میں میں چاہتا تھا کہ ہم نے جو بیس لاکھ ٹن گھندم خریدنی ہیں ہم روس سے سستے دام پہ لیں ان کے صدر پوٹن سے میں نے بات کی تھی وہ تیار تھے ہماری مدد کرنے کے لیے کہ میں اس قوم کو کبھی کبھی کسی کی غلامی نہیں کرنے دوں گا میں اپنی قوم کو کٹھا کروں گا ہم بحیثیت قوم مل کے اپنے کرزے اتاریں گے ہم بحیثیت قوم مل کے اپنے پیر پہ کھڑے ہوں کے مشکل وقت گزاریں گے یوم آزادی کے جشن کا آغاز گزشتہ رات لاہور ہاکی سٹیڈیم سے ہوا جہاں عبران خان کی کال پر ہزاروں کی تعداد میں شہری جمع تھے جمع تھے لاہور پاکستان زندہ باد کے ناروں سے گونجتا رہا شاندار آتش بازی بھی کی گئی غصہ سڑک پر کھڑے ہونے پر تھا یا غیر مقبول حکومت پر اسلامباد میں وزیراعظم کے شاہانہ پروٹیکول کے باعث شہریوں کو سڑکوں پر روکا گیا تو بچوں نے باجے بجا کر شور مچا کر احتجاج کیا شہری بہت دیر تک وزیراعظم کے گزرنے کا انتظار کرتے رہے یوم آزادی پر بھی عوام کو آنے جانے کی آزادی نہیں وزیراعظم شہباز شریف کے گزرنے کے لیے اسلامباد کے زیرو پوائنٹ پول کو شہریوں کے لیے بند کر دیا گیا گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئیں روکی جانے پر بچوں نے باجے بجا کر اور نوجوانوں نے شور مچا کر احتجاج کیا پولیس اہلکاروں سے شہری بحث بھی کرتے نظر آئے اہلکار بھی باقلہ ہٹ کا شکار نظر آئے کئی شہری پولیس کے روکنے کے باوجود اپنی گاڑیاں نکال کر لے گئے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسس نے چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ پسپا کر دیا آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے ہر نائے کے قریب پوسٹ کو نشانہ بنایا فائرنگ کے تبادلے میں فوج کے میجر عمر زخمی اور دو جوان شہید ہو گئے سیکیورٹی فورسس کی فائرنگ سے دہشت گردوں کو بھی بھاری جانی نقصان پہنچا دوسری جانے بلوچستان میں مانسون بارش ہیں اور سیلاب نے قیامت ڈھا دی چوبیس گھنٹوں میں ہب ندی سے ملنے والی لاشوں کی تعداد چار ہو گئی ہے سینکڑوں افراد زخمی توفانی بارش سے کچھے مکانات منحدم ہو گئے پی ڈی ایم اے کے مطابق صوبے بھر میں اٹھارہ ہزار ستاسی مکانات منحدم ہوئے یا انہیں جزوی طور پر نقصان پہنچا اشیاں ہو جڑ گئے بستیاں ویران ہو گئیں بپھرے نالے کئی زندگیاں بہا لے گئے سیچستان انسانی علمیہ کا شکار سیلاب نے کئی ازلا میں تباہی مچا دی تو باچھک زئی میں سیلابی ریلوں میں بہ کر مزید دو افراد جہاں بھاک ہو گئے ہب ڈیم سے مزید ایک اور لاش برامت چوبیس گھنٹوں میں ہب ندی سے ملنے والی لاشوں کی تعداد چار ہو گئی کوہلو میں توفانی بارش کے بعد کئی کچھے مکانات منحدم سیکڑو افراد زخمی ہو گئے صوبت پور کے علاقے مانجھوٹی کے نال میں دو جگہ شگاف پچاس فٹ چوڑا شگاف گوٹ یاکوب خان خوصہ کے مقام پر پڑا گوٹ علی آباد گولہ کے مقام پر بھی تیس فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا سیکڑو ایکڑ زرہ زمین زیر آب آگئی متاثرین حکومتی امداد کے منتظر لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں سبی کے دریائے لہڑی سے سیلابی پانی کے سطح خطرناک حد تک بلند ہو گئی ایک لاکھ چونتیس ہزار کیوسک سیلابی ریلہ گزر رہا ہے گوٹ شہک محمدانی محمد ایجت ریلو غلام محمد میں داخل ہو گیا ہے خوصدار کے مقام پر بلچستان کو سندھ سے ملانے والی دوسری شارہ ٹریفک کیلئے بند ہو گئی خوصدار ٹور اتوڈیرو روڈ سیلاب میں بہ گیا ڈی سی لزبیلہ کے دفسر کے ویٹنگ ایریا کے چھت کا ایک حصہ زمین پر آگی رہا جانے نقصان کی اطلاع نہیں اسٹاف میں خوف و حراس پھیل گیا ایک بار پھر پنجاب کے کئی علاقے سیلاب کی زد میں آگئے ہیں راجنپور میں سیلابی پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے لوگ فوز مقامات کی طرف مندقلی کے اعلانات کیے گئے دی جی خان دیویجن بھی سیلاب کی لپیٹ میں ہے سانگھر اور روجہان میں اونچے درجہ کا سیلاب ہے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ کامیابی کے پچھتر برس یہ آزادی اور وقار پلیٹ میں رکھ کر حاصل نہیں کیا گیا بے شمار قربانیاں دی گئی ہیں معیشت تعلیم تعلیم صحت اور سیاست میں پاکستان نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے دشمن کی نظروں میں نظریں ڈالنے کے لیے اپنا لہو گوایا ہے کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ کسی بھی خبر کی تفصیلات کے لیے وزیٹ کیجئے اور دیکھتے رہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے